اللہ علیہ وآلہ محمد صلوات باغاز بلند پڑی آلہ محمد خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات سارے ایک بری صلوات بڑھو اللہ علیہ وآلہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جابر ابن عبداللہ الانسار ان فاطمت الزہرہ علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمیت فاطمت انہا قالت دخلا علیہ برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمت فقلت علیک السلام قال انی اجدو فی بدن الزوف فقال فقلت لایزو کا باللہ یا اباتہو من الزوف فقال یا فاطمت ایتین بالکسائل یمان فغتین ہی بھی فاتیتو بلکسائل یمان فغتیتو بھی وصیرتو انظرو علیہ وعیزہ وجہہو یتلالہ کنہو بدرو فی لیلت تمامہ وکمالہ فما کانت وما کانت فما کانت اللہ ساتھ وعیزہ بیولد یلحسن قد اکبلا وقال السلام علیک یا امہو فقلتو علیک السلام یا قرد عینی و سمرت افواد فکال یا امہو انیشم اندک رائحة انتی بطن کاننہ رائحة جدی رسول اللہ فقلتو نعم ان جدکا تحت القصہ فاکبلا لحسن نحب القصہ وقال السلام علیک یا جدہ و السلام علیک یا رسول اللہ یا تزنو لئن ادخل ماکا تحت القصہ قال وعیلیک السلام یا ولد ویا صحب حوز قد ازن تو لکے لکا فدخل تد ما تحت القصہ فما کانت اللہ ساتھ وعیزہ بیولد الحسین قد اقبلا وقال السلام علیک یا امہ وقلتو علیک السلام یا ولد ویا قرات عین وسم رتی فواد فقال لیا امہ حین شم اندک رائحة تن تی بطن کان رائحة جد رسول اللہ فقلتو نعم ان جد دکا وآخ تحت القصہ فدن الحسین نح وال قصہ وقال السلام علیک یا جد وسلام علیک یا من اختر اللہ آت زن لی ان ادخ لما تحت القصہ سلام فقال وآلی سلام یا وآلہ 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 سلام وآلہ وآلہ سلام وآلہ اتازنون لی ان اکون ماکم تحت القسام قال وعلیکسلام یا بنت و یا بز اتی قد از انتو لکے فدخلتو تحت القسام فلم اکتملنا جمعیان تحت القسام اخذا ابی رسول اللہ بطرفی القسام و او ما آب یادی ہی من الی السماعے و قال اللہم اینا حولائی حل بیتی و خاصتی و حامتی لحمهم لحم و دمهم دمی یولمونی ما یولمهم و یحزنونی ما یحزنهم انا حرب لمن حرابهم و سلم لمن سلامهم و عدو لمن عداهم و محب لمن حبهم انہم من نیوانا منہم فجعل صلواتکا و برکاتکا و رحمتکا و گفرانکا و رزوانکا علیہ و علیہم و ازہب عنہم رجسا و تحرہم تطہیرا فقال اللہ عز وجل یا ملائکات و یا سکان سماوات انی ما خلقت سماو مبنیتا ولا ارز مدہیتا ولا کمرن منیرن ولا شمس مزیتا ولا فلکن یدور ولا بحیری یزری ولا فلکی یسری اللہ فی محبت ہاولائی خمسة اللہزی ہم تحت الكسائی و کالا فقال العمین جبرائیل یا رب و من تحت الكسائی و کالا فقال عز وجل لہم اہل بیت النبو و مادن رسالہم فاتمات و ابوها و بالوها و بنوها صلوات اللہ علیہ محمد فقال جبرائیل یا رب اتزن لیا اہبتا الالارز لیاکونا ماہم صادثا فقال اللہ نام قد ازنت لکا فہبت الامین جبرائیل و کالا السلام علیکہ یا رسول اللہ العلی علی یک راوکا السلام و یخسوکا بالتحییت والاکرام و یقول لکا و عزتی وجلال انیما خلق تو سماء مبنیتا ولا ارز مدہیتا ولا کمر منیر ولا شمس مزیتا ولا فلکی یدور ولا بحری اجری ولا فلکی یسری اللہ لی اجالکم و محباتکم و قد ازن لیا ادھلماکم فہل تزن لیا رسول اللہ فقال رسول اللہ و علیکہ سلام یا امین و وحی اللہ انہوں نام قد ازنت لکا فدخل جبرائیل معنی تحت القسام فقال اللہ یبین اللہ قد اوحا علیکم یقول انما یرید اللہ لی ازہبا عنکم رجسا اہل البیت و یطاہرکم تطہیرا اللہ حمد صلی اللہ محمد محمد فقال علی یبی یا رسول اللہ اخبر رمال جلوس نہازہ تحت القسائے من الفضل انداللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللزی بازن بالحق نبی وستفان بر رسالتن جی اممہ زکر خبرنہ حاضہ فی محفل من محافل اہل الارز فیہ جمع من شیعتنا و محبینا اللہ ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکات و استغفرت لہم الہ ان یتفرقو فقال علی علیہ السلام ازم واللہ فوزنا و فازا شیعتنا و رب القابہ فقال ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیہ وآلہ وسلم یا علیہ وآلہ وسلم بالحق نبی وستفان بر رسالتن جی اممہ زکر خبرنہ حاضہ فی محفل من محافل اہل الارز فیہ جمع من شیعتنا و محبینا و فیہ محمم ان اللہ فرج اللہ حمہ و لا مغموم ان اللہ وکشف اللہ غمہ و لا طالب حاجت ان اللہ وکز اللہ حاجتہ فقال علی علیہ السلام ازم واللہ فوزنا و سعیدنا وکزالک اشیعتنا فاز و سعید فی الدنیا والآخرا و رب القابہ صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا ہے علیہ وآلہ وسلم جس کے نور کی رحمت کو محمد اور نور کی تجلیق والی کہتے ہیں ازلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتاف فرمائے جتنے ہاتھ ذکر امام حسین میں مانگنے کے لیے آئے ہے جواز پر لبائے کہنے کی توفیق اتاف فرمائے دماغوں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے بہترین سہارہ درود کلے مل کے باوازہ بلند سلوات دل تھا کسی اور موضوع پہ گفتگو کی جاتی دو چار موتی جناب تک پہنچائے جاتے لیکن مولا کی مہربانی سے حدیثِ قصہ کا شرف حاصل ہوا اسی بھی میرا دل ہے دو چار جملے کہتا جاؤں جناب کی دماؤں میں سفر کرنا ہے اللہ نے حدیثِ قصہ میں چاند ہستیوں کا تعریف کروایا ہے کوئی سوچ کے نہیں آیا بلکل آپ کے سامنے حدیثِ قصہ پڑی بس ذہن میں آگیا ذہن بن گیا جملہ کہتا جاؤں اللہ نے میرا خطبہ بھی یہی ہے دعا بھی یہی ہے اللہ نے چاند ہستیوں کا تعریف کروایا ہے ایسی ہستیوں کا تعریف کروایا ہے جو کسی تعریف کی محتاج نہیں جی مہربانی جیس بندے کی زبان ہلگی مولا عجرِ عظیم عطا فرمائے ایسی ہستیوں کا تعریف کروایا جو کسی تعریف کی محتاج نہیں بلکہ اگر چادر کے نیچے آ جائیں تو جبرائیل کو سمجھ نہیں آتی ان میں محمد کون ہے ان میں زہرہ کون ہے جی بڑی مہربانی راب بہت شکریہ ان میں محمد کون ہے ان میں زہرہ کون ہے میں نے چند دن پہلے شاید چند مہینے پہلے مقفی صاحب کو یاد ہوگا ایک جملہ کہا تھا ممبر سے آج پھر کہنے لگوں دل بن گیا کہتا جاؤں ہمارا دین پہچانا جاتا ہے حسین کی وجہ سے امام حسین پہچانے جاتے ہیں محمد مصطفیٰ کی وجہ سے محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہمارا دین پہچانا جاتا ہے اگر آپ جا گئے ہیں میں بڑی جلدی سے جملہ کہوں یعنی یہ سارا خاندان پہچانا جاتا ہے حسین کی وجہ سے حسین پہچانا جاتا ہے رسول کی وجہ سے بس یہی فرق ہے رسول میں اور بطول میں یہاں یہ خاندان پہچانا جاتا ہے رسول کی وجہ سے وہاں پہچانا جاتا ہے بطول کی وجہ سے جی بہرمانی جناب جی بسم اللہ جی بہت شکریہ یا علی علیہ السلام یہاں یہ پہچانا جاتا ہے جی بسم اللہ یہاں یہ پہچانا جاتا ہے رسول کی وجہ سے وہاں پہچانا جاتا ہے بطول کی وجہ سے ابھی حدیثیں کی ساپڑی اسی سے جملہ پڑھنے لگوں میرے اپنے فکریں نہیں ہر کسی کو تعرف کی ضرورت ہوتی ہے ممبر پہ آنے والے کو تعرف کی ضرورت ہے یہ زاکر حسین ہے یہ مولا کا ذکر کرنے آیا ہے جو اپنے مقدر کی طرح جاگ رہا ہے یہ مولا کا ذکر کرنے آیا ہے یعنی اس کا تعرف کیا ہوا ذکر اس کا تعرف ہے ذکر مخفی صاحب شاعر بڑے اچھے ہیں ان کا تعرف کیسے ہوگا شاعر بڑے اچھے ہیں یہ ان کا تعرف ہے ہر اس بندے کو تعرف کی ضرورت ہوتی ہے جس کا اپنا کوئی تعرف نہ ہو اللہ اکبر کن میں جملہ کہہ گیا یار ہر اس بندے کو تعرف کی ضرورت ہوتی ہے جس کا اپنا کوئی تعرف نہ ہو جس بی بی کا میں تعرف کروانے لگاؤں نا اس کے دامن میں فضائل کی کمی کوئی نہیں کیونکہ جب فرشتوں نے پوچھا تھا یا ربے ومن تحت القسام میرے اللہ چادر کے نیچے کون ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا محمد کی بیٹی ہے اگر خدا کہہ دیتا محمد کی بیٹی ہے پتہ نہیں مسلمان کن کن بیٹیوں کو لے آتے ہیں پتہ نہیں مسلمان کن کن بیٹیوں کو لے آتے ہیں اللہ نے فرمایا ہم فاطمہ تو ابوہا وبالوہا بنوہا یہ زہرہ ہے یہ زہرہ کا باپ ہے یہ زہرہ ہے یہ زہرہ کا شوہر ہے یہ زہرہ ہے یہ زہرہ کے بیٹے ہیں اللہ نے زہرا کے ذریعے تعرف کروا کے دنیا کو بتا دیا دنیا والوں یاد رکھنا اہلِ بیعت ہونے کے لیے محمد کی چادر میں آنا ضروری نہیں فاطمہ کی چادر میں آنا ضروری آئے آئے جی مہربانی جناب جی بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد وآجل فرعیال بے شماع بے شماع اہلِ بیعت ہونے کے لیے بطول کی چادر میں آنا ضروری رسول کی کملی میں آنا ضروری نہیں یہ بی بی آئے تھی آخری فضائل کا جملہ کہوں جائے یہ بی بی ہے مخدومہ بہت بڑا تعرف ہے جس کے قدم آنے پہ رسول کھڑا ہو جائے میری اوقات ہی نہیں میں اس بی بی کا تعرف کرواؤں لفظ حدیثِ قسام میں ہے کالا اِنِّي آجِدُو فِي بَدَنِي زوف میں اپنے بدن میں زوف محسوس کر رہا جسم نہیں کہا مفیسہ جسم نہیں کہا بدن کہا جو صاحبِ مطالعہ بیچا ہے وہ میرا ساتھ دے گا جسم نہیں کہا بدن کہا جسم کیوں نہیں کہا کیونکہ جسم شروع ہوتا ہے سر سے جو پاؤں تک جاتا ہے بدن شروع ہوتا ہے کندے سے جو پاؤں تک جاتا ہے جو اپنے مقدر کی طرح جاگ رہا ہے زاکرین بیچے ہیں اُن سے دعا لینے کے لئے فکرہ کہوں اگر رسول جسم کہتے تو دماغ شامل تھا اور شیطان کا پہلا حربہ یہ ہے وہ دماغ پہ حملہ کرتا ہے جملہ تو میں کہہ گیا شیطان کا پہلا حربہ یہ ہے وہ دماغ پہ حملہ کرتا ہے اگر کسی کا دماغ ختم ہو جائے تو ڈگریاں کام نہیں آتی اگر کوئی حافظِ قرآن ہو دماغ خراب ہو جائے تو حافظِ قرآن ہونا کام آئے گا نہیں آئے گا ڈاکٹر ہو دماغ خراب ہو جائے کسے کام کا نہیں رسولِ خدا تقریر کے لئے اٹھے تھے شاید یہی جملہ آخری ہو جائے رسولِ خدا تقریر کے لئے اٹھے تھے اب جو بندہ تقریر کرتا ہے بے سالتا اس کے ہاتھ اور پاؤں حرکت کرتے ہیں ہاتھ حرکت کرتے ہیں میں بھی کوئی سوچ کے نہیں آتا کہ میں نے ایسے اشارہ کرنا ہے ایسے کر رہے ہیں نہیں زاکرین سوچ کے نہیں آتے جو بندہ یہاں کھڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھ حرکت کرتے ہیں رسولِ خدا تقریر کے لئے کھڑے ہوئے تھے یا ابو لہب اٹھا اس نے کہا نعوذ باللہ اس نے کہا محمد تیرے خات چھوڑ جائیں ابھی محمد کلی رحمت تھے خاموش رہے پھر وہ بولا جو محمد کے علاوہ کسی سے نہیں بولتا تھا آئے ہائے وہ بولا جو محمد کے علاوہ کسی سے نہیں بولتا تھا اس نے آیت قرآن میں رکھ دی طبت یدا ابھی لہب وطب اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اس نے میرے محمد کی طرف اشارہ کیا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں پتہ نہیں کس بندے کے دل میں میری بات رکھے کہ کس کے دماغ سے گذر جائے گی ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے تم نے میرے نبی کی طرف اشارہ کیا ہے ہاتھ ہوتا ہے جو زکان ہے جو ز آنکھ ہے جو محمد کے ہاتھ پہ حملہ کرے اللہ اسے معاف نہیں کرتا جس نے محمد کے دماغ پہ حملہ کیا تھا وہ رضی اللہ کیسے مہربانی گناہ جی بہت شکریہ جو دماغ پہ حملہ کر گیا جی بہت شکریہ جس نے دماغ پہ حملہ کیا جس نے دماغ پہ حملہ کیا جی بہت شکریہ وہ بندہ رضی اللہ کیسے ہو سکتے ہیں ہمیں صرف فلسفہ سمجھاؤ رسول خدا آگئے چادر لے کے بیٹھ گئے بس میں نتیجے کے قریب آگئے امام حسن آئے آ کے بیٹھ گئے بڑی بحث ہے اس میں بڑے راز ہیں حدیثیں کی سامی اگر کوئی بندہ غور کرے بڑے راز ہیں اس میں اور میں طالب علم کم از کم میں طالب علم کم از کم پانچ مزالی ضرور پڑھ سکتا ہوں حدیثیں کی سامی آپ کی دعاوں کا صدقہ یہ چادر لے کے بیٹھے ہیں رسول آگئے امام حسن اجازت لی بیٹھ گئے بعد میں امام حسین آئے امام حسین نے آ کے کہا نانا مجھے اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں اللہ فکر اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں یہی جملہ مسائب میں نہیں پڑھوں گا میرے واجب الہترام مسائب پڑھیں گے مجھے اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں مجمع شیعہ بیٹھا ہے دکھ رہے گا اس مندے پہ جس تک بات پہنچی اور وہ اپنی زبان نہ ہلا سکا یہ وحی حسین نہیں رسول نماز بڑھا رہے تھے پوشت پہ بیٹھا تھا کسی سے پوچھا نہیں اوے ہوئے یار بہت شکریہ جناب بہت شکریہ مولا آپ کے ہاتھ سلامت رکھے یہ وحی حسین نہیں اچھا میں جملہ تبدیل کر دوں مسجد اللہ کی تھی مسجد اللہ کی تھی پھر کہہ دیتا ہوں جس مندے تک بات پہ نہیں پہنچی مسجد اللہ کی تھی نماز رسول اللہ پڑھا رہے تھے پڑھ رضی اللہ رہے تھے یا پیچھے سے امامت آ گئی اللہ اگر پیچھے سے امامت آئی رضی اللہ کے سار سے گزرتی ہوئی پشت محمد پہ آگے بیٹھ گئی کسی سے نہیں پوچھا نانا مجھے اجازت ہے مجھے اجازت ہے میں آگے آپ کی پشت پہ بیٹھ جاؤں اس نے زہرہ کی چادر کے باہر کھڑے ہو کے کہا تھا نانا اجازت ہے میں چادر کے اندر آ جاؤں میں نے اپنے مولا کے سامنے ہاتھ باندے کے کہا مولا آپ نے مسجد میں جاتے ہوئے کسی سے نہیں پوچھا تھا آج کیوں پوچھا ہے کہ مجھے اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں میرے امام نے فرمایا میں رہتی دنیا تک پیغام دینا چاہتا ہوں مسلمانوں یاد رکھنا میرے نانا کی مسجد اور ہے زہرہ کی چادر اور نعرہ حیدری وما علینا اللہ براگ المجھے جی بس اللہ